بہت اچھا گیان بردن بھی کیا ہے کچھ سجاؤ بھی دیئے ہیں اور کچھ کمیاز بھی جو بتائیے ہیں ان کے بابت نیوے دن کر دوں جھوٹ بولینے اتنا جو بھی جو باتیں جھوٹ بولینے وہ بھی کلیر کر دینا جو 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 جھوٹ بولا ہے وہ بھی کلیر کر دینا مجھے دن پورے دن اپنے دفتر میں بیٹھے رہتے ہو نہیں دا دفتر میں نہیں بیٹھاتا جتنا یہ ستے بولتے ہیں میں ستے بزا دنا پلیز سیو گرے بلوپیت کر دینا بہی بھوٹ شبت کو بلوپیت کر دینا نہیں منتری منتری بہت اپنے بہت ایک ساڑ پلیز سیو گرے بول رہے تو سنیے پلیس شاندی سے سنے سباپتی مہدے میں ایک تو اپنیتا مہدے کا دنیواز ارپیت کرنا چاہتا ہوں دنیواز اس لیے ارپیت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پورے بھاشن میں یہ نیکاہ اس کو جنمت جاننے کے لیے بھیج دیا جاوے کہیں نیکاہ انہوں نے یہ مان لیے اس کا مطلب یہ ہے دوسری بات میں آپ سے انہوں دن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ٹوٹل بھاشن جو تھا وہ جی ایسٹی پہ نہیں تھا آپ کا راجستان کی فائننشل کنڈیشنز کے اوپر تھا جہاں تک سوال آپ نے سب سے پہلے سوال یہ اٹھایا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا گھوشنا پتر میں کے ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کے لیے جو ہے ہم جی ایسٹی جی ایسٹی میں ڈالنے کے لیے جو ہے وہاں پر جی ایسٹی کونسل میں میٹنگ بھی کریں گے آپ کو یاد ہے کہ جی ایسٹی کونسل کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں یا تو ہم صرف چار لوگ ہیں پورے دیش میں اور باقی آپ چھبیس لوگ ہو چھبیس لوگوں کے آگے ہماری ٹوٹی کیا بولے گی یہ بتائیے آپ آپ کے بیچوں میں کبھی نہیں بولا اب آپ میری بات سنو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے جی ایسٹی کے بارے میں جس سے کہتے ہیں نا کہ اخترفہ فیصلے کروائے اخترفہ بار بار ہم نے کئی بار کئی 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 بندو اٹھا ہے جس سے کی راجستان کا بھلا ہو سکتا تھا لیکن اس کو نہیں سنا گیا یہاں تک کہ ہمارا جو بقیہ پیسہ تھا آج بھی بقیہ پیسہ ہے راجستان کا قریب قریب پانچ ہزار چھ سو تین کروڑ اور گنتالی سلاک روپے آج بھی پی ایسٹی کا بقیہ آئے وہ ہم مانگتے رہے جب سے مانگتے رہے لیکن وہ ہماری سنائی نہیں ہوتی وہاں جاتے ہم جائیں گے لیکن کبھی نہیں سنائی ہوئی کسی بھی پوائنٹ پر ہماری سنائی نہیں ہوئی ایک بات دوسری بات یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم پیٹرول اور ڈیجل کے لیے کیوں کہتے یا پٹنے کے لیے کہتے بیسک ایکسائز ڈیوٹی کیا سمجھا آپ بیسک ایکسائز ڈیوٹی کا جو ڈیولیوشن یہ آپ کا ڈیولیوشن ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں کیا پہلی بات یہ کہ آپ نے آٹھ ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دی آٹھ پرسنٹ پیٹرول پر ڈیجل پر آٹھ اور گیارہ پرسنٹ بڑھا دی پیٹرول پر پھر اس کے بعد میں آپ نے ایکسائز لگا دیا وہ بھی اٹھا ڈیزل پر اٹھارہ اور پیٹرول پر بھی اٹھارہ پرسنٹ لگا دیا اور پھر اس کے بعد میں ایک ایکریکلچر انفرسٹرکچر انڈ ڈیولپنٹ سے لگا دیا چار روپیہ تو لگا دیا آپ نے ڈیزل پر اور پیٹرول پر لگا دیا ڈھائی روپیہ اس طریقے سے ایکسائز روپیہ پچاس پیسہ آپ نے وہ لگا دیا جس میں راجستان کا کوئی حصہ نہیں ہے کوئی حصہ نہیں ہے کوئی ڈیولیوشن نہیں ہے سارا کا سارا پیسہ کے اندر سرکار رکھے گی اپنے پاس تو کیوں کرتے ہیں ہم ایسا دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے ایکسائز جیوٹی کو لے لو آپ وہ بڑھا دیا آپ نے کے اندر سرکار کے نمین اوپر یہ جو ایکریکلچر وغیرے بتایا میں نے سیس وغیرے بتایا ان کو اس میں حصہ اور کم کرتے گئے کرتے گئے اور اسی طریقے سے پیٹرول ڈیجل کی جی ایس ٹی کے دائرے کو دائرے میں لانے کے پرتیورش کری 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 اگر ہم پیٹرول اور ڈیجل کو ان حالاتوں میں ان کنڈیشنز کے ہوتے ہوئے بھی کہ ہمیں سیس کا سیس کا کوئی ڈیولیوشن نہیں دیا جا رہا ان آتا رکھ میں بھی اگر ہم پیٹرول اور ڈیجل کے پر پر یہ مانگ کر لیتے کہ صاحب ان کو ڈی ایس ٹی میں لگائے جائے تو قریب قریب ہمارا پانچ ہزار چھس سو کروڑ روپے کی راجے سکیانی ہوتی آپ وہ ہانی کروانا چاہتے تھے میں نے میرے سے پوچھ کے بادا کیا تھا جن گوشنا پتر میں لکھنے والے آپ کے ایک دوسری یہ ہیں بادا کیا کرے پھر اب یہ کرے اب آپ ڈیپٹ کی بات کرتے ہو ڈیپٹ لیا بیاز دے رہے ہیں اور نشی طور پر جو ہے لوگوں کے اوپر کردہ بھی چڑھا ہے لیکن حالت کیا ہے بھارت سرکار کی آپ بھارت ادھر درہ درہ میری طرف دیکھیں گے آپ بھارت سرکار کی حالت کیا ہے بھارت سرکار کی حالت کیا ہے کہ ٹوٹل ڈیپٹ دو ہزار چودہ میں ترے پن لاکھ کروڑ روپے کا تھا جو کی مارچ دو ہزار بیس دو ہزار بائیس میں ایک سو چھتیس کروڑ روپے ہو گیا ایک سو چھتیس لاکھ کروڑ روپے ہو گیا یعنی کہ ہر بھارت کے ہر ناغرک کے اوپر ایک لاکھ روپے کا لون چڑھ گیا ایک لاکھ روپے کا جس طریقے سے جس طریقے سے فائننشز کے ستیاناش کیے گئے ہیں ستیاناش کیے گئے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں گی ڈی پی آپ جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں ستر سال میں لویسٹ جی ڈی پی آئی ہے تی بیس پوائنٹ فائی پرسنٹ تی بیس پوائنٹ فائی پرسنٹ بلو آئی ہے اور کس کے قررن آئی ہے مندی کے قررن نوڈ مندی یہ مندی وہ مندی ستیاناش کر دیا ساری فائننشل کنڈیشنز کا دیشکی کا آپ نے یہ کون جمعہ دار ہے اس کے لیے بتائیے کون جمعہ دار ہے کیا راجستان سرکار جمعہ دار ہے آپ کے دے سرکار جمعہ دار ہے اور جہاں تک آپ ادیش اور کارنوں کی بات کرتے ہیں بل پڑھنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ادیش اور کارنوں پڑھنے میں اگر آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیتے تو بات ساری سمجھ میں آ جاتی ہے اتنی غلط بات آپ یہاں نہیں کہتے کیونکہ کچھ نو کچھ آپ کو تو بولنا ہے ادھر کی بات ادھر کی بات اس کی بات اس کی بات مولی بات ختم اور جو ہے آپ نے ادیش اور کارنوں پہ آگے کیا گھرت لکھ دیا ادیش میں ہم نے اور کارنوں میں کیا چیز گھرت لکھ دی جس کے لیے آپ کو اتراج ہے آپ دشما کرنا یہ سمجھ بتا دو جیسے سے آپ اس بل کو لے کر آئے ہو آپ نے بل میں جو سنسودن ہے پہلے پہلے لکھ دیئے میں بتا کے کہاں ملک اب بتا دو آپ نے جو کہا کہ اندر سرکار نے پارت کیا سنسودنے پارت کیا جیسٹی کانسل میں پارت کیا ایک سب دو بتا دو آپ ایک بات بتا دیتا ہوں ہندوستان کی جی ڈی پی کی بات راجستان کی جی ڈی پی دیتا ہے صاف ہے کہ بھارت سرکار لوگ سبا کے دوارہ جو جیسٹی پارت کیا گیا ہے اس پارت کے انساری سیم بلکل ویسہ کا ویسہ ہمیں یہاں پر پارت کرنے کا مکمل سرکار کا نردش ہے اب آپ ایک کام کرلو اب آپ ایک کام کرلو آپ ایک کام کرلو پورا ایک پڑھ لو اور بھارت سرکار نے جو ایک پاس کیا وہ پڑھ لو اگر اس کی ہو بہو نقل ہے کہ نہیں ہے اس میں ایک شب بھی اگر ہم نے جوڑا ہو تو آپ اعتراض کر دو نقل میں اکل تو لگاتے ہیں لکھ دیتے ہیں اس میں ہو بہو نقل کر رہے ہیں ہمیں مان لیتے ہیں ہمیں معلوم ہے ہندوستان کی سرکار میں پتی جی بھی لوگ بیٹھے ہیں ہندوستان کی سرکار آج نرندر موڈی کی سرکار ہے جو دیس دیس کو چاہیوں پہنے جانا چاہتے ہیں ہمیں مان لیتے ہیں پلیج پلیج ماننے سردش سے ماننے سردش سے انکیت نہیں ہوگا میں پورے سردن سے ماننے سردش سے میں سردن سے اپیکشہ کرتا ہوں آج تین بل ہیں اور قریب پچیس ماننے سردشوں کو بولنا ہے یعنی اسی طرح سے چرچہ چلتی رہے گی تو بارہ بجے تک بھی اور اس پر جو ہے چرچہ جاری رہے گی میں یہ اپیکشہ کرتا ہوں بولنا کہا ہے وہ تو بات سمجھ گئے کہ یہ پرزان منتری کو اور فیتو منتری کو چٹی لکھے مانے گا تو کہاں بولے وہ کہاں بولے کہ سب جنمت میں جنمت کے لیے بھیج دیا جاوے اب کیا بولیں گے باقی لوگ کیا بولیں گے اور جو جو بولے گا سب کے ایک ایک کے نام بھیجوں گا سب کے ایک ایک کے نام بھیجوں گا یاد رکھیے روپ میں جو اتنی بار جو اسٹی کونسل میں گئے جا کر صرف سوئے اور انہوں نے جنتہ کا عبادہ پورا نہیں کیا بیٹرول ڈیجل کو لانے کے لیے میں بھی یہ کہوں گا اس پرکار آپ نے پیس کیا ہے سوگ لاؤ پلیز میرا مانی سجن چی یہ سٹی کونسل میں اگر میں سویا تو میرا سوتا ہوا پوٹو بتاؤ وہ پوٹو جو آپ نے مجھے دکھایا تھا ان کا کھرناٹے بڑھتے ہو پلیز پلیز گمبیردہ بڑھتے ہیں مانی سجن چی میں پھر سجن سے بیکشا کرتا ہوں پچاس مانی سجن چی کو بولنا ہے تین بل ہے مانی سجن چی کو بڑھتے ہیں